ہم میر تکی میر کی غزل کے تیسرے شیر کی تشریح کر رہے ہیں تیسرا شیر ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا اسی شیر کی ہم تشریح کر رہے تھے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس بادشاہت ہے وہ اپنا حکم سلاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس سے جواب لینے والا نہیں ہے طاقت اور اقتدار کا نشہ انسان کو خود سر اور مغرور بنا دیتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے سب کچھ اس کا ذاتی ہے اور غریب اور لاچار انسان کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ دنیا میں ہونے والے ظلم کا حساب جو ہے ہر غریب اور لاچار انسان یہی کہتا ہے کہ آخرت میں اس کو ضرور مل جائے گا ساکر بلکھنوی نے کہا تھا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا سلہ دینے لگے باغبا نے آگ دی جب آشیاں نے کو مرے باغبا نے آگ دی جب آشیاں نے کو مرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اگلا شیر دیکھیں لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا کارگہے شیشہ گری یعنی شیشہ بنانے کا کارخانہ شاعر موصوف اس شیر میں کہہ رہے ہیں کہ انسانوی تعلقات جو ہیں وہ رشتے اور دل دیکھ لیں کہ بہت نازک ہوتے ہیں ذرا سی غلطی سے انسانی معاملات بگڑ جاتے ہیں اور دلوں کے آئینے ذرا سی بات پر چور چور ہو جاتے ہیں میر جیسا حساس شخص یہ صورتحال کسی طور پر بھی گوارہ نہیں کر سکتا اس لئے وہ انسان کو انتہائی احتیاط سے زندگی بسر کرنے کا درست دیتے ہیں تاکہ اس کے کسی کول و فیل سے کسی دوسرے کی دلازاری نہ ہو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں اور میر انیس نے اسی بات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو شاعر موسوس اس دنیا کو ایک شیشہ بنانے والے کارخانے سے تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی نازک ہے یہاں قدم پر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا بھی رشتے شیشوں کی ماند ہوتے ہیں جن کا خیال ایسے ہی رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ شیشے کے ٹوٹ جانے کا ہلکی سی چوٹ لگ جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح ذرا سی ہماری غلط بات جو ہے ہماری بنی بنائی بات کو بگاڑ سکتی ہے یہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے تاکہ بعد میں پشتاوا نہ ہو مصطفی زیدی نے کیا خوب کہا تھا دن کی ایک ایک بوند گران ہے ایک ایک جرہ شب نایاب شام و سہر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈرڈر کے پیو آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو وقت کے ہاتھ میں شیشہ جانے کترہ کترہ کر کے پیو رزل کا آخری شیر دیکھیں ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغے سہری کا جگر سوختہ یعنی کہ جلا ہوا جگر جلے ہوئے جگر والا چراغے سہری رات کے آخری پہر کا دیا یعنی کہ جو بجنے کے قریب شاعر محصوف اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دیئے ہوئے زخم جو ہیں انہوں نے مجھے موت کے قریب کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میری موت واقع ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد آ جاؤ تاکہ میرے دل میں تمہیں دیکھنے کی جو حسرت ہے وہ باقی نہ رہ جائے اور پھر میں یہ چاہتا ہوں اور یہ کہ تمہیں بھی افسوس نہ ہو کہ تم نے مجھے آخری وقت نہیں دیکھا یہ شعر اصل میں میر کے جذبات و احساسات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے شاید مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں انتظار انہیں موت کے قریب لے آیا ہے مگر محبوب کی بے روحی محبت و التفات نہیں بدلی اسی بات کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہتے ہیں کوئی دم کا مہمہ ہوں اے اہل محفل کوئی دم کا مہمہ ہوں اے اہل محفل چراغ سہر ہوں بجا چاہتا ہوں اور بشیر بدر نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اصل میں یہ انسانی فطرت ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد سیدھے طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے لئے وہ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے عاشق جب دیکھتا ہے کہ اسے محبوب کا دیدار نہیں ہو رہا تو وہ اسے اپنی اہمیت یاد دلاتے ہوئے اس فانی دنیا سے جانے کا احساس دلاتا ہے اور محبوب کو ڈراتا ہے کہ اب بھی وقت ہے آ جاؤ ورنہ یہ دنیا میں دنیا سے جو ہے ان قریب چلا جاؤں گا میر تکی میر جو ہے خود کو بھی جگر کی جلد خبر لینے کا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں جلد ہی یہاں سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا آج تک ہمارا موضوع مکمل ہوتا ہے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ